خدا ون تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ ممتحنہ میں مومنین کو رہنمائی کی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے لیے کس کو سرمشق قرار دیں سرمشق قرار دیں چونکہ آپ کو ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے کسی سرمشق کی کوئی دیکھیں کس کو الہی زندگی اور خدا کی رضا والی زندگی کس نے گزاری ہے اسی طرح سے آپ گزاریں وہ زندگی خدا ون تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزاری ہے لہٰذا آپ حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلیں آیہ سورہ ممتحنہ آیہ نمبر چار میں ہے قَدْقَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَاهُ ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھی ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے اسوہ یعنی سرمشق ہم کیا کریں اس سرمشق کو آپ مشک کریں اس کی زندگی کی اس کی زندگی کی مشک کریں اور پھر وہی کام آپ بھی ویسے ہی زندگی گزاریں اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآَاهُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ سرمشق ان کی ایک یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی ہی قوم کو جس قوم سے حضرت ابراہیم کا تعلق تھا اور اپنی ہی جو خاندان تھا اس کے مشرقوں کو اس کے بدپرستوں کو اس کے ملہدوں کو انہوں نے اعلان کیا کھل کے کہ ہم بری ہیں ہم بیزار ہیں ہم دور ہیں تبرہ یہ سرمشق ابراہیمی ہے تبرہ مشرق سے دوری شرق سے دوری جو اللہ کی اطاعت میں نہیں ہیں اس سے برات کا اعلان ہے اور پھر حضرت ابراہیم نے اعلان کیا کفر نہ بکم ہم تمہارے سلسلے کا انکار کرتے ہیں ہمیں قبول نہیں ہیں نامنظور تمہارا شرق تمہارا طریقہ نامنظور کفر نہ بکم وَبَدَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَا عَبَدًا اور نہ صرف یہ کہ ہم برات تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم علاہدہ ہو جاتے ہیں آپ سے اور آپ کو نامنظور کہتے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار ہمیں منظور نہیں ہے نا بلکہ عملاً آپ نے دشمنی بھی کرنی ہے مشرق کے ساتھ دشمنی بھی کرنی ہے آپ نے تبرہ مخالف کے لیے نہیں ہے مشرق کے لیے ہے برات اللہ کا بھی فعل ہے اِنَّ اللَّهَ بَرِيُن مِنَ الْمُشْرِقِينَ اللہ بری ہے مشرقوں سے اللہ کا رسول بری ہے مشرقوں سے اور حج کے ایام میں عرفہ کے واجبات میں سے یوم الحج الاکبر میں ایک واجب مومنین کے لیے برات مشرقین ہیں جو اللہ تعالی نے یوم الحج الاکبر یہ اعلان کیا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ بَرِيُن مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولُهُمُ جس پر پابندی ہے آج آلِ سعود نے تو مشرقوں کی دوستی کی وجہ سے اس برات پر پابندی لگائی ہوئی ہے اور جو آلِ سعود نہیں ہیں بلکہ مذہب بھی ان کا شیعہ ہے اہلِ بیت والا مذہب ہے ابراہیمی سلسلے سے اپنے آپ کو منسلک سمجھتے ہیں انہوں نے رضاکارانہ طور پر آلِ سعود کی طرح پابندی لگا دی ہے کہ آپ نے حج میں حج اکبر میں عرفہ میں برات مشرقوں سے برات نہیں کرنی آپ نے خوب یہ واجبات میں سے ہے حضرت ابراہیم مشرق سے برات کرنی ہے شرق سے برات کرنی ہے کونسا شرق جو تمہاری قوم کے اندر ہے جو تمہارے گھر کے اندر ہے اس گریلو شرق سے آپ نے برات کا اعلان کرنا ہے اپنی قوم کے اندر جو شرق تمہارے اندر پھیلا ہوا ہے اس سے آپ نے برات کا اعلان کرنا ہے اور صرف برات نہیں بلکہ انکار بھی کرنا ہے اور صرف انکار نہیں بلکہ دشمنی بھی کرنی ہے عداوت بھی برتنی ہے ان کے ساتھ آپ نے بقیدہ جنگ کرنی ہے جب تک آپ شرک چھوڑ کر توحید نہیں اپنا لیتے اس وقت تک ہم تم سے بری بھی ہیں تمہارے منکر بھی ہیں اور تمہارے دشمن بھی ہیں لیکن ایک چیز میں ابراہیم اسوہ نہیں ہے سرمشک نہیں ہے وہ ابراہیم کا قول اس کو آپ نے نہیں کرنا وہ کیا تھا اپنے اب اب قرآن نے اب کہاں ہے مسالک اور فرقوں میں جیسے قرآن کے اور بہت سارے امور میں اختلاف آ گیا ہے چونکہ فرقوں کی اپنی رائے ہے قرآن کی اپنی رائے ہے اور اکثر جگہ پر قرآن اور فرقیں اپس میں متصادم ہیں لیکن چونکہ ہم قرآن تو تبرق کے لیے پڑھتے ہیں اصل تو فرقے کی پیروی کرتے ہیں فرقے کو ترجیح دیتے ہیں قرآن پر فرقوں میں یہ آ گیا ہے کہ کسی فرقے کا نظریہ ہے یہ باپ تھے سلوی باپ تھے حقیقی باپ تھے اور کسی میں ہے یہ چچا تھے کسی میں ہے یہ سرپرست تھے کسی میں اب کو لے کر پھر بہت دور تک چلے گئے خب اب ہی رہنے دیں اب سب کو کہتے ہیں اب عمومی لفظ ہے قرآن میں والد کے مترادف نہیں ہیں اب میں اور والد میں ترادف نہیں ہے ایک معنی نہیں ہے والد جس سے انسان پیدا ہوا ہو لیکن اب ہر اس کو قرآن نے بہت اور ساری جگہوں پر بھی لفظیں اب استعمال کیا ایسے لوگوں کے لیے جو سلوی باپ نہیں ہے آبا جم کے ساتھ بھی اور مفرد طور پر بھی استعمال کے تو قرآن میں ہی رہیں قرآن ہر چیز خود اپنی واضح بتاتا ہے فرقوں کے فوٹ نوٹ کی ضرورت نہیں ہے فرقے آکے دور کریں قرآن سے یہ وہ شخص ہے جو حضرت ابراہیم کے ساتھ اس کا تعلق عبوت والا ہے یعنی گھر کا اندر ہے سرپرست ہے یہ حضرت ابراہیم کا راشن پانی یہی دینے والا ہے گھر کے امور کا سرپرست یہی ہے قوم کا بھی بڑا یہی ہے حکومتی عدہ بھی ہے اس کا مذہبی وزیر بھی ہے نمرود کی حکومت کا وزیر مذہبی امور ہے بوتخانے بوتگر ہے بوتفروش ہے اور بوتپرست ہے اور باقیدہ امام ہے بوتپرستی کا اور حضرت ابراہیم کے ساتھ اتنا گہرہ اس کا تعلق ہے لیکن ہے مشرق حضرت ابراہیم نے اسی کو اور اس کے ساتھیوں کو کہا تم سے بری ہیں ہم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اور تمہارے منکر ہیں ہم اور تمہارے دشمن ہیں ہم لیکن ساتھی حضرت ابراہیم نے یہ اعلان کرتے ہوئے اس اب سے کہا تھا کہ چونکہ تو اب ہے تیرا ایک حق ہے میرے اوپر میں اللہ سے تیری مغفرت کے لیے اور ہدایت کے لیے دعا کروں گا اللہ نے فرمایا یہ صرف حضرت ابراہیم کے لیے تھا یہ سرمشک نہیں ہے اگر باپ بھی مشرق ہے آپ نے استغفار نہیں کرنی چچا مشرق ہے سرپرست مشرق ہے کفیل آپ کا مشرق ہے جو خرچہ دیتا ہے وہ مشرق ہے آپ نے دعا نہیں مانگنی اس کے لیے نہ مغفرت کی نہ خیر کی کچھ بھی مشرق کے لیے آپ نے دعا نہیں مانگنی اگر بیٹا ہے بھائی ہے رشتہ دار ہے سسر ہے داماد ہے سالہ ہے کوئی بھی ہے اگر شرق کرتا ہے آپ نے دعا نہیں مانگنی یہ فقط مختص ہے ابراہیم کے لیے اس میں وہ سرمشک نہیں ہیں تمہارے لیے